بہترین آج کا ہمارا موضوع ہے سوشل میڈیا اور اس کا جو غلط اسمال آج کل ہو رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ چند سال پہلے ایک سبا نام کا میسیج آتا تھا ہر بندے کی موبائل پر جب بڑنوں والی موبائل ہوا کرتے تھے تو تاب سے یہ سکیم شروع ہوئے ہیں اس کی وجہ صرف اور صرف سوشل میڈیا ہے آج ہماری تمام پروفائل جو ہے وہ پبلک ہو چکی ہے ہماری تمام جاتی معلومات جو ہیں وہ ہر عوام تک ہر بندے تک اس کی رسائی جو ہے وہ عام ہو چکی ہے جس کی وجہ سے ہر بندہ جو ہے وہ غیر محفوظ ہو چکا ہے اور سکیم کی ضد میں آسامی سے آ جاتا ہے آج ہماری ساتھ موجود ہیں اپنا عمران ساجد صاحب جو ایڈوکیٹ ہے ہائی کورٹ کے آج ان سے ڈسکس کریں گے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے محفوظ کر سکتے ہیں اسے پروفائل پروفائل کرنے کے بعد جو ہے ان کو کونسی ایسی احتیاطی تدبیر ہے جو لینے چاہیے جی عمران بھائی آج کل آپ کو پتا ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ سکیم کی ضد میں ہے کل جہانیہ کی تاریخ میں جو پہلے دفعہ تین واقعات ہمارے جو ریپورٹ ہوئے ہیں ہمیں وہ تین ایسے واقعات ہیں جس میں نوجوان بچوں کے والدین جو ہے وہ لٹ چکے ہیں اور لاکھ روپائے کے جو ہے وہ ان کے ساتھ سکیم ہو چکے ہیں تو اس کا تدارک کیسے ہے اور کیا احتیاطی ایسی تدبیر ہے جو ہم لیں اور جو ہے اپنے بچوں کو اور اپنے والدین کے جو ہے وہ اس کیم سے محفوظ رکھ سکتی ہیں بسم اللہ الرحمنی سب سے پہلے تو سوشل میڈیا کا کام اور محتاط استعمال میرا جو مشروع ہے اس کے علاوہ برائی مہربانی جب آپ کو کوئی بھی کال آئے کسی بھی کسی بھی کسی بھی کال آئی کہ آپ کا بیٹا ہمارے پاس ہے اور وہ اس مشکل میں آیا اس نے یہ کام کر دیا تو پہلے اپنے بیٹے سے رابطہ کننک پشش کریں اگر آپ کے بیٹے سے رابطہ نہیں ہو رہا اگر آپ کے بیٹا ان کے پاس رہی نہیں فرموزلی بلکہ 99 کے 100% جو ہے کیسز میں احسے ہوتا کہ ان کا بیٹا ان کے پاس نہیں ہوتا وہ ایک مائنڈ گیم پھیلتے ہیں آپ کو کال کرتے ہیں آپ کو کال پر رکھتے ہیں آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ کو اس آپ کے بیٹے کا ریکارڈ بن جائے گا تو وہ باہر نہیں جا سکے گا ہم اس پر ایف آئر ہو جائے گی میں آپ کی ایف آئر رکوا دیں گے ایون کی میں ہمارے ہر ایک جج شاہد تھے سروس میں جج شاہد تھے وہ ہمارے پاس جہانیہ میں سرک کر رہے تھے ان کو کال آگی کہ جی آپ کے بیٹا ہمارے پاس ہے اور وہ بیٹا ان کا دو سال گیا یا تین سال گیا وہ کہتا ہے بیٹا آپ کا ہمارے پاس ہے اس نے یہ کرائم کیا ہے وہ تھانے میں بند ہے تو آپ ہمیں پیسے دیں اور ہم اس کا مسئلہ آتے ہیں رفا دفا کرتے ہیں جج شاہد صاحب نے ڈی پیو صاحب سے کہا ہے کہ وہ پیس کا حال یا مسئلہ حل ہو گیا تو پہلے آپ جو ہے کمز کم اپنے بچے سے رابطہ کرنے کی پوشش کریں اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد کوئی ایکشن لیں وہ بھی آپ قانونی رسطہ اتیار کریں پہلے مطاعت ہوں پہلے ڈسکس کریں دوستوں کے ساتھ آپ کو کوئی بہتر حل مل جائے گا اس پر سے ایسا آپ کے علم میں جو سکینز آ رہے ہیں آپ نے جو سنے ہیں جو جج شاہد صاحب کبھی آپ نے ذکر پیا تو ایسے کون سے سکینز ہیں جو کام کھو رہے ہیں آج پر دیکھیں کیونکہ میں پریکٹس میں ہوں مجھے اکثر دوست فون کرتے رہتے ہیں مشروع کرتے ہیں کوئی فائی کے حوالے سے فون کرتے رہتے ہیں کہ جی آج میں اے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا یا ہمارے فلان اس ازار کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا تو یہ جو کوئل آتی ہے نا یہ کہ آپ کے بیٹا ہمارے پاس ہے اور رونے کی آواز آ جاتی ہے اس طرح کے تو بہت بہت کیسز ہیں وہ تو بہت بہت کامن ہیں یہ کیسز اور بندہ ٹریک ہو جاتا ہے دو تین لاکھ پونچے لے جاتے ہیں اس کے علاوہ کچھے کا علاقہ جو ہے سب سے جو اسٹم ٹرپ پہ ہے جو جتنے بھی ٹرپس ہیں سب سے ٹرپ پہ ٹرپ جو ہے کچھے کے علاقے کا ٹرپ ہے اچھا اس میں وہ کیا کرتے ہیں اس میں وہ آپ کی پروفائل چیک کریں گے آپ کے انٹرسٹ چیک کریں گے کہ آپ کا گاڑیوں میں انٹرسٹ ہے آپ کا آئی فون میں انٹرسٹ ہے آپ کا لڑکیوں میں انٹرسٹ ہے آپ کا ٹریکٹر میں انٹرسٹ ہے کس چیز میں آپ انٹرسٹ دے رہے ہیں تو اس کے بعد وہ آپ کو آفر دیں گے یا آپ کے سامنے ایڈ آ جائے گی کہ جی سستی گاڑی ہے مطلب ایک ہونڈا سیٹی گاڑی ہے اس کی جو مارکٹ ویلیو ہے وہ 26 لاگ ہے تو وہ آپ کو دکھائیں گے پندرہ لاگ اور نگوشی ایسے پر ہو جائے گی کہ آپ بارگننگ بھی ہو سکتی ہے اس پر اچھا وہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جگی کہ یہ گاڑی سستی ہے اس سے آپ کو پھر بلائیں گے آئی فون آئی فون والی بیماری بہت بڑی بیماری ہے جو سستا آئی فون لینا چاہتے ہیں تو وہ آئی فون دیکھتے ہیں یہ اتنا سستا آئی فون تو اس کے لئے وہ ٹریول بھی کر جاتے ہیں اور یہ کوئی دوپ نہیں ہے یہ آپ کے جو رہینجر خان ہے یہ اس پر بورڈر پر کشمور کا جو ڈسٹک آپ رہینجر خان تک ویسے بھی ٹریول کر لیتے ہیں تو رہینجر خان آپ کو بلاتے ہیں اس کے بعد آپ کو پیسے دے کے جائیں تو یہ تبل سلطان پور کا ایک کیس ہے اس میں تین دوستوں نے ساٹھ ہزار کپڑوں کے سوٹ کی ڈیل کے لیے گئے ہو ان کو فون پر انہوں نے دیکھی آئی گئے کہ کوئی میمن ہے جی پیشہ جسلاب آیا ہوا تھا سین میں تو میمن ساٹھ ہزار سوٹ جو ہے وہ عوام میں اتیا کرنا چاہتا ہے تو ہمیں کوٹیشن نے تو یہ تین دوست جہاں سے گئے ہیں انہوں نے ڈیل کیا کہ جی ہم چلو مل کے یہ ڈیل کر لیتے ہیں تو ساٹھ ہزار سوٹ کے لیے انہوں نے کوٹیشن دیئے کوٹیشن لینے کے پاس سیمپلز لیئے ہیں اور یہ چلے گیا ان سے ملنے کچھے کے علاقے میں لے گئے ہیں پھر تیتیس لاکھ رپیہ فی بندہ یہ دیکھیں ان کے جان چھوٹی ہے دو سے تین مہینے لگے ہیں ان کو اچھا یہ ایک کریٹ کارڈ سے بھی پیسے چھو رہی ہونے جو اس کا آیات مسئول ہو رہی ہیں وہ کیسے تھے یہ بہت خطرنا چیز ہے یہ سائلنٹ کرائی میں سے کہیں گے آپ کو مجھے پتا بھی نہیں ہے کہ آپ ہمارے کریٹ کارڈ میں سے پیسے نکل رہے ہیں کیونکہ ہم حساب ہی نہیں کرتے ہمیں جو کارڈ کمپنی جو ہے وہ بیل دیتی ہے یا بینک بیل ہمیں دیتا ہے ہم وہ بیل پے کر دیتے ہیں اس میں ہم نے کبھی یہ نہیں پوچھا ہوں سے کہ یہ ایک رپیہ بیس پیسے کسی چیز کے کٹے ہیں تین رپیہ دو پیسے کسی چیز کے کٹے ہیں تو یہ سائلنٹ کرائی میں ہے کیونکہ ہمارے کارڈ بغیر پن کے سوائپ ہو جاتے ہیں کبھی کسی شاہ پہ جائیں یا پاپ پہ جائیں فیول ڈڑھانے کے لیے یا کسی اور جگہ پہ جائیں تو وہ ہمارا بغیر پن کے جو ہے وہ چلا جاتا ہے فائپ ہو جاتا ہے کارڈ تو ان کے پاس کوئی ایسا سسٹم ہے وہ آپ کے پر منت یا پر ڈے کے حساب سے بیس پیسے پچاس پیسے ایک رپیہ تین رپیہ ڈیلی بیسنس پہ کٹ رہے ہیں وہ آپ کے نہیں کٹ رہے ہیں وہ لکھوں میں کٹ رہے ہیں تو وہ پر ڈے کے حساب سے ان کا لاکھوں پیروہ کم آ رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا خطرنا سکیم ہے اپنی کیلپولیشن کریں بلکی اپنے کارڈ کو چیک کریں بار بار چیک کرتے رہے ہاں جی اپنا بینک سے رابطہ کریں اس کی سیکیورٹی کو بہتر بنائیں اس میں مزید چیک لگوائیں یا کم استعمال کریں یا تو نہ استعمال کر جارہا بہتر ہے ایک انٹرنیشنل گینگ بھی مطرق ہے جو کہ گفت کے نام پر جو ہے کسٹم کے نام پر جو ہے وہ سکیم کر رہے ہیں وہ کیا طریقہ پر وہ ایک مجھے جلال پر پیر والے سے گوست کی کال آئے کہ جی آپ کا کسٹم میں کوئی دوست ہے تو میں نے اسے پوچھا بھی کیا ایشو ہے کہتا ہے یا آپ گوست بتاؤ بس کوئی دوست ہے دوست ہیں کراچی میں چاہیے میرا ایک پارسل آیا ہوا ہے وہ رکا ہوا ہے تو میں نے پوچھا بھی کیا ایشو ہے مجھے نہیں بتا رہا تھا بسکر یہ لوگ ٹرپ ہوئے ہوتے ہیں تو مینٹلی یہ کسی کو آگے بتانا نہیں چاہتے کہ بھئی ہمارا ایشو کیا یا ہم کسی مشکل میں ہے یا ہم امیر ہو رہے ہیں یا ہمارے ساتھ کوئی بہت بہت بڑا کاب ہونے والے ہم ان کو سرپرائز دیں گے یا بتائیں گے نہیں تو بسکر یہ لوگ خود فسے ہوتے ہیں ان کو پتا نہیں ہوتا ٹرپ ہو رہے ہوتے ہیں تو اس نے مجھے خیر بتا دیا کہ جی وہ مجھے ایک میری ایسے مجھے فیس بک پہ انسٹراغرام پہ ایک مجھے میسج آیا تھا تو ہماری دوستی ہو گئی دوستی کے بعد مجھے اس نے چیزیں دکھائی ہو در یوکے میں وہ رہ رہ رہی تھی اس کے بعد بتایا کہ میں اکیلے جا رہی ہوں ہم سیٹل ہو سکتے ہیں تو پیار میں جو ہے پیار میٹ ہو گیا اس کے بعد پھر وہاں پہ بلانے کا بھی سورچ لیا گیا پھر اس کے لئے شاپنگ گئے گئے شاپنگ کے آگے گئے اس نے شاپنگ دکھائی گئے یہ شوز لیا ہے میں نے آپ کے لئے ویڈیو کال پہ شوز لیا گئے ہیں یہ آپ کے لئے کپڑے لیا ہیں ان کے کپڑے لیا ہیں اس کے بعد یہ آئی فون ہے آپ کے لئے تو یہ میں آپ کو پارسل بنا کے بھیج رہی ہوں تو آپ یہ رسیب کر لیں تو ایک ایسے بندے کی کال ہے جاتی ہے کہ جی آپ میں کسٹم کراچی کسٹم سے بات کر رہا ہوں اور آپ کا یہ پارسل آیا ہوگا ہے تو اس کا ایک لاکھ یا دو لاکھ رہا ٹیکس بڑھ رہا ہے کسٹم ڈیوٹی بن دیا ہے تو آپ یہ پے کریں اور آپ یہ پارسل مصول کریں تو ادر وائد یہ پارسل واپس ہو جائے گا اب جب آپ اس کی کیلکلیشن کرتے ہیں تو کیلکلیشنیں پانچ سے لاکھ دس لاکھ یا پچاس لاکھ کی چیزیں ہوتی ہیں تو آپ کہتے ہیں دو لاکھ تو کوئی اماؤنٹ نہیں ہے میں دو لاکھ پے کر کے میں یہ چیزیں لے سکتا ہوں اور میں یہ بڑی فائدن بہت چیزیں ہوں گی تو وہ ایک دماغی طور پر لالت ہے نا جی لالت بڑی بلا ہے تو کچھ لوگ پے کر دیتے ہیں کچھ لوگ پوچھ لیتے ہیں تو وہ وائی چانس بچ گیا ہو وہ دوز میں نے سے بتایا ہے میں نے کہا یار ایسا کچھ نہیں ہوتا ایسے کوئی بھی نہیں کرتا یہ ایک سکین تھا اور آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے چلوں ان سے پوچھ لیا ریفرنس پوچھنے کے لیے پوچھ لیا تو بچ گیا اچھا امران بھائی ایک اور بھی سکین ہم نے سنا ہے کہ وہ آپ کے موبائل میں پیسے بھی آ جاتے ہیں پھر آپ سے ویل بھی پی کروار دے جاتے ہیں وہ کہہ چکتے ہیں وہ بھی بڑا یونیک قسم کا نیا ٹرینڈ پہلے تو آپ کو میسی آتا تھا کہ میرے دس ہزار یا بیس ہزار روپے آ گئے ہیں وہ ایک بناوٹی سا میسیج ہوتا تھا اور اپنے نمبر سے میسیج آیا ہوتا تھا تو آپ کہتے ہیں یہ فراڈ ہے کبھی آپ کہتے ہیں میرے دس ہزار آ گیا آپ کو آپ کیا ہوتا ہے اب آپ کو واقعی بیس ہزار یا دس ہزار یا تیس ہزار آ جاتا ہے آپ کے ایک ایک آنٹ میں کریٹ ہو جاتا ہے تو وہ پھر آپ کو کال آتی ہے کہ جی اسلام علیکل علیکم السلام وہ نہ بلتی سے میرے دس ہزار آپ کی طرف آ گئے ہیں تو آپ تصریح کر دیں گے ہاں جی آ گئے ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کہنا ہے کہ میں واپس بھیجیتا ہوں تو آپ کو کہیں گے نہیں واپس نہ بھیجیں تو میں آپ کو ایک ایلیکٹر سٹی بیل بھیج رہا ہوں یا بھیج رہی ہوں تو آپ نہ میرا کرنیل وہ پی کر دیں ایسے آپ مجھے واپس پیسے بھیجیں گے وہ پیسے اس میں سے کٹ جائیں گے تو آپ نہ میرا وہ بیل پی کر دیں تو وہ آپ سے جو بلیک منی ہوگی جو انہوں نے کسی کے اکاؤنٹ کو ہیک کر کے پیسے آپ کی طرف بھیجوائے ہوں گے تو ان پیسوں کو وہ جو بیل ہے وہ بیل پچاس ہزار کا بیل ہوگا تو وہ کسی کو بیس ہزار میں انہوں نے پوچھ سے خرید ہوگا اسے کہا گا آپ کا بیل ہم بڑھ دیتے ہیں وہ پیسے وہ بیل پی ہوا ہوتا ہے تو جو وہ جو مہت نے چرائی تھی کسی کے اکاؤنٹ سے وہ آپ کے اکاؤنٹ نے کریڈ کی اس کے بعد وہ بیل آپ نے جو ہے پی کر دیا تو آپ سے پوچھیں گے یہ بیل آپ نے کیسے پی کیا تو آپ کو تو پتہ نہیں ہوا کیونکہ آپ کو تو ایک رینڈم کال آئی ایسے کال آئی آپ نے وہ بیل پی کر دیا تو محتاط کریں اجنبی لوگوں سے محتاط کریں یہی ہے کہ اس سے جتنی محتاط ہو سکتی ہے بہت بہت تف چل رہا ہے ایسے یہ بتائیں کہ جہانیوں میں 32 چرک ہے 46 چرک ہے 58 چرک ہے اس طرح کافی چکو ہو گیا جو پورے اسی کام میں لگے ہیں وہ ایک سپیسیفک نام دیتے ہیں ڈیلنگ کا کہ ہم ڈیلنگ کرتے ہیں وہ عام سہرے عام بھی بتاتے ہیں کہ ہم ڈیلنگ کرتے ہیں تو یہ پولیس ایک اگلاف کاروئی کیوں بھی کرتی میرا نہیں خیال کہ پولیس آپ پتہ ہی ہے پولیس کیسے چلتی ہے کیا پتہ ان کے ساتھ ان کے نام لگتے ہیں بیسیکل یہ سسٹم سارا اپریٹ ہو رہا دبائی سے دبائی سے یہ سارے لوگ دبائی سے سینٹرل دبائی ہے دبائی سے پوری دنیا میں سکیم ہو رہا ہے ایشیا میں خاص پر سکیم ہو رہا ہے بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے انڈیا میں ہو رہا ہے پاکستان میں ہو رہا ہے جہاں پہ ہندی اور بردو سمجھی بولی جاتی ہے وہاں پہ زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ وہاں سے کاریٹ کر رہے ہوتا ہے جو جو کریٹ ملتا ہے ان کو اکثر یو فون کے نمبر سے باہر سے کوئی رشتہ گار آپ کو فون کر رہا تو یو فون کا نمبر ہوتا ہے ٹیلیوار کا نمبر ہوتا ہے یا جیز کا نمبر آ رہا ہوتا ہے لیکن وہ کاریٹ سے کر رہا ہوتا ہے وہ ان کو کریٹ ملتا ہے وہ وہاں سے کریٹ کر رہے ہوتا ہے لیکن ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ پاکستان سے کاریٹ کر رہے ہیں تو ایسا کوئی شیل نہیں ہوتا پولیس میرا نے خیال کہ یہ دردتر کوئی کمپلیننٹ نہیں ہوگا کوئی کمپلیننٹ نہیں کھڑے گا کوئی مضبوط کمپلیننٹ کھا کے لے گئے تھے ان کو مارا بھی ہے ان کے ساتھ بڑا ظلم کیا اس کے بعد پنجاب پولیس نے بازیاب کرا کے لیا ہے پولیس کے جواب چوری اور اوپر سے چونے والی ناظرین آپ نے سنا آج یہ سکین کے مختلف طریقہ کاریٹ عمران بھائی بتا رہے تھے عمران بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ نے کینٹی وقت میں سے ہمیں کرائم دیا تو ناظرین سب سے بہتر جو ہے وہ طریقہ کاریٹ یہ ہی ہے کہ آپ سکین سے بچنے کا کہ آپ اپنے آپ کو سیئر کریں اپنی معلومات کم سے کم سوچل میڈیا پر شیئر کریں اور اگر کوئی سکین کال اگر آپ آپ کو آتی ہے اور آپ کو کوئی دوسروں سے شیئر نہ کرنے کا ترہی تو سمجھ جائیں کہ یہ کوئی سکین کال تو سب سے بہتر جو ہے وہ احتیاط ہے آل تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اولی ویڈیو میں اللہ حافظ